الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الاملیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آره و صحبی ادماعین ام وعباد فعلاللہ وتبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیم الصلاة و آز وقت و القعوم الرحیم صدق اللہ الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وفی اموال حق لیل سائل المحروم صدق اللہ الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بونر اسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عدد رسول و اقام الصلاة و ایتاء زکاة والحج و صوم رمضان متفق ماری ارشاد باری تعالی ہے نماز قائم کرو لقاہ دا کرو اور رقوع کرنے والوں کے ساتھ رقوع کرو اور فرمایا کہ ان کے اموال میں ان کے مار میں حصہ ہے سائل کا سوالی لوگوں کا حاجر مندوں کا اور محروم لوگوں کا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بار کی دعایی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں اور حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا لکات ادا کرنا رمضان و مبارک کے روجے رکھنا اور حج کرنا یعنی اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے موسم دوست بزرگو بھائیو السلام علیہ وسلم و رحمت اللہ آج کا بیان لکات کے بارے میں ہے اور اس بیان میں جن مسائل پر گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہیں لفظ زکاة کا معنی کیا ہے اور شرعی اسطلاع میں زکاة کسے کہتے ہیں زکاة دینے کے فائدے کیا ہیں اور زکاة نہ نکالنے کے کیا نمسانات ہیں زکاة کون لوگ دے سکتے ہیں اور زکاة لینے والے کون ہیں اور زکاة دینے میں چند غلطیاں جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جائے لفظ زکاة کا لوگی معنی صفائی اور پاکیزگی کہیں موصل یہ ہے کہ جس مار کی زکاة ادا کی جاتی ہے تو وہ وقیعہ مار کو پاک و صاف کر دیتی ہے اور شرعی اسطلاع میں زکاة کسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یا جد مخصوصا ان مار مخصوصا لشخص مخصوصا للاح تعالی علماء اکرام نے زکاة کی تعریف ان الفار میں کی ہے کوئی ایک مخصوص جد ہے ایک مخصوص مار سے اور مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے یعنی مخصوص جد سے مراد ہی ہے کہ ڈائی فی سے زکاة ہے اور مخصوص مار سے وہ وہ ہے کہ جو کے امواج جن پر زکاة فرض ہوتی ہے اسے مخصوص مار کہا جاتا ہے اور مخصوص لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہ زکاة دینا واجب ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خشکی اتری میں جو بھی مار گیا ہوتی ہے جو بھی مار گیا ہوتا ہے وہ زکاة ادار نہ کرنے کے وجہ سے ہوتا ہے آپ کا فرمان ہوگا دیئے ہے کہ خشکی اتری میں زمین پر یا سمندر میں جہالوں کو مار آ رہا ہے تو یا حوائی جہال میں جس طریق زمین پر جہالوں کو مار گیا ہوتا ہے زمین ہے فضا ہے یا سمندر ہے تو وہ زکاة ادار نہ کرنے کے وجہ سے ہوتا ہے اسی معنوں میں جن اموار کی زکاة ادا کی جاتی ہے وہ ضائع ہونے سے محفوظ جاتا ہے اور اشار باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ زَاهَبُوا رَفِزَّتَا وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُمْ اَعْضَابِ الْعَلِيمِ يَوْا يُخْمَا عَلِيْهَا فِي نَارِ جَهْنَّمَا وَتُقْوَا بِهَا جِبَاغُهُمْ وَجْرُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ خَارْبَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُ مَا كُنتُمْ تَكْنِذُونَ صَدَقِ اللَّهِ اشار باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی پر جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں اللہ طرح کے راستہ میں خرص نہیں کرتے نہیں زکاة ہی نکالتے تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ایک دردناک علاق کی خوشخبری سنا دیتی ہے جس طرح وہ سونہ اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا تو ان سے ان کے پیہنوں کو ان کے چہروں کو ان کی پیٹھوں کو لاغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ حاضر ما کرس تم لے انخسکم یہ وہی وہ یہ خزانہ ہے جسے تم اپنے نفسوں کے لیے اپنی جانوں کے لیے اکتھا کرتے ہیں فرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مارا کی زکاة ادا نہیں کی جاتی تو وہ روز قیامت ایک گنجہ سام بن جائے گا اسطحاء بن جائے گا اس سے وہ لپڑ جائے گا تو وہ شخص کو کہے گا تو میرا پیچھا چھوڑو تم کون ہو کہے گا وہی تمہارا بار ہوں جسے تم دنیا میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے تھے گن گن رکھتے تھے بڑی محبت کرتے تھے تو آج تم مجھے خود سے دور کیوں کنا چاہتے ہو تو یہ زکاة یعنی ادا کرنے کے فضائم تو زکاة نہ دینے کے نقصانات ہیں اب یہ بیان کیا جائے گا کہ زکاة دینے والے کون لوگ ہیں یعنی زکاة کی نوموں پر فرض ہوتی ہے تو گزارش یہ ہے کہ زکاة چار قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے سونا چاندی تجاہ کی مال نقص رکم سونا کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سار سار طوری سونا ہے یا سار باغن طوری چاندی ہے یا سار باغن طوری چاندی سار باغن طوری چاندی کی مالیت کی رکم ہے تو وہ شخص زکاة دینے کا اہل ہے اور اس میں تفسیر یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سار سار طوری سونا ہی ہو اگر اسے کم ہوگا تو زکاة ہی دی جائے گی بلکہ مسئلہ یہ ہے اگر اس کے پاس سار طوری چاندی یا کم ایک طوری بھی سونا ہے یا ادھا طوری سونا ہے یا اس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے اور یا تھوڑی سی رکم ہے نقض رکم ہے ان سب کو مرا کر ان کا مجموعہ اگر سار باغن طوری چاندی کی قیمت کے مرابر بنتا ہے اس شخص پر زکاة فرد ہے اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو سار سار طوری سونا نہیں ہے تو یہ بات دلتی ہے اصل میں نصاب سار باغن طوری چاندی کا ہے مقصد یہ ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے یا سونا بلکل بھی نہیں ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے یا چاندی بھی نہیں ہے مل اس کے پاس اسی رکم ہے جس کا مجموعہ یعنی موجودہ جو سارے باغن طوری چاندی کی قیمت ہے رائے الوقت اس کے برابر پہن گیا تو اس پر دکار جنافت ہے اس میں پھر تفصیل یہ ہے کہ اس مال پر سار گزل جائے اور یہ مال اس کی خاجاتِ ضروریہ سے ضرائد ہو اور وہ آدمی مقروض بھی نہ ہو تو سار گزنے کے بعد اب اس پر ڈائی فیسد کے لحاظ سے حساسِ ذکاة فرد ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے پاس کچھ نہ کوئی زیوز گروہ ہوتا ہے طولہ ہے دو طولے ہے عزت طولہ ہے کچھ رکم بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ برکن نہیں ہوتی تو اگر ان سب کو ملا کر جتنا بھی سونا ہے اور نقد رکم کو ملا کر اگر اس کی قیمت سارے باغن طولہ چاندی کے برابر پہن جائے اس خاتون پر لکا دینا فرض ہے اب مسئل یہ ہے کہ تجاہ کی مشینری کسی شخص کے پاس جنہوں کا کھانا ہے اس کی مشینی کی مالیت پر ذکاة فرض نہیں ہے ٹریکٹر ہے ٹیوبال ہے یا رہنے کے مکانات ہیں یا کرے پر دینے کے مکانات ہیں یا بچوں کے لیے کچھ پرات فیدھ رکھے ہیں انہیں مکان منا کر دیں گے یا نفسی کے لیے پرات ہیں ان پر ذکاة فرض نہیں ہے یہ اور کرنے کی بات ہے یعنی وہ مشینری ہے ٹریکٹر ٹوال رہنے کے لیے یا کرے پر دینے کے لیے مکانات ہیں یا نفسی بنانے کے لیے زمین ہے ان سب پر ذکاة فرض نہیں ہے اب دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ ذکاة لینے والے کون لوگ ہیں تو جو شخص آئے میں انساء نہیں ہے جس کے پاس ساڑھے ماغن تورے چاندی کی قیمت کے برابر مال نہیں ہے وہ آدمی اسے شریع اس طرح میں فقی کہا جاتا ہے اسے ذکاة دی جا سکتی ہے اور اگر مقروض ہے کہ قضب ادا کیا جا سکتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اور رمائے کرام میں ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنی اس میں ستات ہے کہ وہ ایک دن کی روٹی خود کو اپنے فیملی کو کمار کر دے سکتا ہے تو وہ ذکاة لینے قائم نہیں ہے اگر وہ مجبور ہے مقروض ہے یا کام نہیں کا سکتا بیمار ہے اس کے پاس کی نقب نہیں ہے اسے ذکاة دی جا سکتی ہے اب یہ بیان کیا جائے گا کہ ذکاة دینے میں ہم لوگ جو کچھ ذکیاں کرتے ہیں ان کا بیان کیا جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ ذکاة نکالتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماروں کا پورا حساب لگائیں کہ وہ ہمارے پاس کتنا مار باقی بچا ہے اور ہم نے کتنی مار کی ذکاة دینی ہے یہ نہیں کہ ایسے ہی اندازہ کے ساتھ نکالتی اس طرح ذکاة دانی ہوتی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ذکاة دی جائے اسے مالک بنانا شرط ہے سوری ہے یعنی وہ مار کا مالک ہو جائے اس کی بشاہ اس طرح ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں حج کرواتے ہیں اور وہ حج بھی ذکاة کی رکم سے کرواتے ہیں تو اس طرح ان کی ذکاة دانی ہوتی ہاں اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ کتنی ذکاة کی رکم ہے جو پیسہ ہم دینا چاہتے ہیں کسی کو جس سے حج ہو جاتا ہے اسے پیسہ دے دیں اسے مالک بنا دیں پھر اسے وہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں حج کرنے تو بہتر ہے جب وہ مالک بن گیا اس کی مرضی ہے کہ وہ حج کرے چاہے نہ کرے اور اس کے گھر میں سا کا راشن نہیں ہے غریب آدمی ہے مبرول ہے تو وہ پہلے گھر میں راشن ڈالے گا یہ قدر دا کرے گا ہی تو باہر میں ہے اور اس پر فرد ہی نہیں ہے اور یہ فرد اسی پر ہوتا ہے کہ جو آدمی ان اس کی الگ شرائط ہیں جو اس پر حج فرد ہی نہیں ہے تو پھر اسے اگر کوئی آدمی مال دے دے گا اسے حج کر سکے اسے مشرع دے سکتا ہے وہ مجبور نہیں کہا سکتا اور یہ بھی کرنا کہ بھائی اتنے بیٹھے تو بھی کٹھے کر لو اتنے آمی کٹھے کرتے ہیں تمہیں حج پر بیٹھے ہیں اس طرح حاج ادا نہیں ہوتا اس کی ذکاہ ادا نہیں ہوتی اسی دیمے میں ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ ہے کہ والا لوگ ان کے محلے میں ان کے شہر میں مور سے حاج مند ہوگ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں حقراء ہوتے ہیں مگر وہ اپنی ذکاہ انہیں ایک انجمن بنا رکھی ہوتی ہے اسی کو دیتے ہیں پھر وہ انجمن اسے قبرستان کے لیے جگہ خرید رہے یا اسپتار بنا دے اس طرح کے جو وہ مسارے کرتی ہیں اس طرح بھی ذکاہ دینا جائد نہیں ہے بلکہ ذکاہ میں تمالیق شرط ہے یہ انشیس کو مالک بنا دیا جائے کسی غریب کو فقراء کو جو محضرے میں رہتے ہیں انہیں ذکاہ دیتے بہتر ہے تو یہ ذکاہ باڑی مسائل ایک مسئلہ اور ہے جو عام لوگوں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس کو ذکاہ دی جائے اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ بھائی یہ ذکاہ کی رقم ہے یہ مسئلہ بلکل غلط ہے بے بنیاد ہے اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے ذکاہ میں اصل میں نیت کے اعتبار ہے کہ جو آدمی ذکاہ دے رہا ہے اس کی نیت کے اعتبار ہو اپنی نیت میں سنجھے کہ میں ذکاہ دے رہا ہوں اسے اعتبار جا سکتا ہے غریب آدمی کو بھائی یہ میں تمہیں عیدی دے رہا ہوں تمہارے وارد 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 پچھوں کے لیے یا یہ پیسہ رکھ لو اسے کارو بار پر اگھا لو جب ہو کے دے دینا مگر نیت دیر میں ہو کہ میں نے لینے نہیں ہے اس کی عزت نفس کو مجرور کرنا یہ کہہ کر کہ بھائی یہ ذکاہ کی رقم ہے یہ بہت غلط ہے اس کے بچوں کے لیے عیدی کے نام پر تفاہ کے نام پر حدیعہ کے نام پر قرد حسنہ کے نام پر دیا جا سکتا ہے اس طرح ذکاہ تیجن ذکاہ دینے میں نیت کے اعتبار ہے یہ کہہ ضرور نہیں کہ ہاں بھی یہ ذکاہ کی رقم ہے تو یہ ذکاہ کی مسائل ہے تو کوئی آدمی کوئی مسئلہ ذکاہ کے بارے پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹ میں لکھ سکتا ہے انہوں کا دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھے امان کھنی کے توفیق عطا فرمائے خاتم امان پر فرمائے امان لینہ جل براغ مکیر